دھرم پریورتن مسلمان جو خود کو لنچنگ سے نہیں بچا سکتا لنچنگ پر افتق نہیں کہتا مسلمان جو فرضی انکانٹر سے خود کو نہیں بچا سکتا اپنے نردش بیٹوں کو چھڑانے کے لیے 20-20 سال کوڑ کے چکر کاٹتا ہے 20-25 سال جیل میں سڑنے کے بعد بھی افتق نہیں کہتا جسے بے خوف گھنڈے پیٹتے ہیں اور ویڈیو بنا کر وائرل بھی کر دیتے ہیں اس پر الزام ہے کہ وہ لوگوں کا جبرن دھرم پریورتن کر رہا ہے جس طرح اس مددے پر محنت ہو رہی ہے اور پڑے لکھے سمجھدار لوگ جس طرح اس مددے پر مٹھیاں تان رہے ہیں اس سے ایک بات صاف ہے کہ دیش کے ایک بڑے حصے کے لیے لاکھوں لوگوں کی ایک ایک سانس کے لیے تڑپ تڑپ کر ہوئی موت کوئی مددہ نہیں ہے ندیوں میں سڑتی اور کتو دوارا نوچی جا رہی لاشوں نے ان کی سبویدنا پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے دراصل اس دیش کی جنتہ کو ابھی انسان کے طور پر جینے کا حق مانگنے میں یا ایسا ماحول سروجیت کرنے میں بہت وقت لگے گا جس میں سبھی سمانتہ اور نیائے کے ساتھ جی سکے کورونا کی اگلی لہر دروازے پر کھڑی ہے پچھلی لہر میں لاکھوں لوگوں کی موت سے سرکار نے کچھ نہیں سیکھا ایسا بلکل نہیں لگتا کہ کچھ سیکھا ہے نئے اسپتال نہیں بنے ہیں پرانے اسپتالوں کو بہتر کرنے کی کوئی کوچیس نہیں ہوئی ہے آکسیجن کی اپلپ دیتا کا کوئی کیا انتظام ہے نہیں پتا لیکن میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ملوں سے اپنا دھرم بچاؤ وہ تمہارا جبرن دھرم پریورتن کروا رہے ہیں آج تک چار ٹپوریوں سے لنچ ہوتا ہوا مسلمان ان ٹپوریوں کا کچھ نہیں بگاڑ پایا لیکن وہ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ کسی کا دھرم اس کی مرضی کے خلاب بدلوا سکے اپنا دھرم بچائیے اور ملوں کو ٹائٹ کیجئے پچاس لاکھ لوگ پچھلی لہر میں مر چکے ہیں آگے آنے والی لہروں میں بھی ایکات کروڑ مر جائے تو بھی کوئی بات نہیں لوگ بہت ہے مرنے کے لیے دھرم بچا رہنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ دھرم کو نہ تو مٹایا جا سکتا ہے نہ بچایا جا سکتا ہے جیسے انسان کی وکاس یاترہ میں دھرموں کا ادھے ہوا ہے بیسے ہی اسی وکاس یاترہ میں دھرموں کا لوگ بھی ہوگا لیکن تب تک سیاست کے لیے دھرم کا اپیوگ ہوتے رہنا چاہیے اورت کا سمیے آنے تک مرتے لوگ سڑتی لاشے آپ بھول جائیں گے شکر منعیے کہ دیش میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے جس سے راشترواز کی چاشنی میں نفرت کا پکوڑا تلا جا رہا ہے ایسا نہ ہوتا تو دیش بکت ہونا ہی مشکل ہو جاتا آپ دیکھ رہے ہیں SD24 ایسا نہ ہوتا تو دیش بکت ہونا ہی مشکل ہو جاتا آپ دیکھ رہے ہیں SD24